اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے امران خان گوٹ پروپیٹیڈ فنڈنگ فرام انڈینز امریکنز اسٹیلینز پولیٹیکل ارثکویکن پارک جہریسی بات ہے بھئی کہوں کہوں سے فنڈنگ ہو رہے ہیں میں تو ایران ہوں بھئی انڈیا والے خود دے رہے ہیں پیسے یاد دے لیں چلو خیر سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں دیتے ہیں ریویو تو ویڈیو پسندہ ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع میں ہوں کمر سیما امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا بنچال آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں تو اس کو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ this is the beginning of end امران خان's political land یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے this is a sweeping statement لیکن یہ sweeping statement میں ایسے نہیں دے رہا اس کے پیچھے بہت بڑی logic ہے اور وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کے خلاف انہی کی پارٹی کے ایک شخص اکبر ایس بابر نے آج سے آٹھ سال پہلے دوزار چودہ میں ایک کیس جمع کر آیا تھا election commission آف پاکستان میں کہ جو امران خان ہے یہ جو ہے وہ foreign funding لے رہے ہیں جو کہ prohibited foreign funding ہے دو قسم کی foreign funding ہے ایک ہے foreign funding جو کہ آپ لے سکتے ہیں پاکستانی نیشنل سے ایک ہے prohibited foreign funding سو یہ جو کیس تھا یہ prohibited foreign funding کا تھا اب election commission آف پاکستان جو ہے وہ بہت دیر سے اس پیسلے کو اس کو دیکھ رہا تھا پہلے تو امران خان کیونکہ establishment کے لادلے تھے establishment کے بڑے blue wide تھے تو وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا پھر دوزار اٹھارہ میں جب وہ کیس لگا اور اس کے اوپر پر کام کرنا شروع کیا election commission ہے کیونکہ opposition کا بہت زیادہ pressure تھا کہ امران خان کے خلاف کیس تو نہیں آتا اور سپریم کورٹ اور ادارے جو ہیں باقی سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ black list قرار دے رہے ہیں ان کو جلو میں ڈال رہے ہیں ان کو سزائیں دے رہے ہیں اور امران خان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا لیکن آج وہ پتا چلا کہ امران خان جو ہے وہ ثابت ہو گیا اور پتا چلا کہ امران خان کی جو پارٹی ہے وہ prohibited funding لیتی رہی اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے جو election commission آف پاکستان اور کچھ کی findings ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پاکستان کے election commission نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف امران خان کی جو سیاسی جماعت ہے اس نے جو فنڈنگ ہے prohibited sources receive کی ہے جب یہ کنفرم ہو جائے کہ انہوں نے فنڈنگ receive کی ہے تو اب یہ یہ beginning ہے اب پاکستان کے ادارے پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس ایک sufficient evidence آ جاتی ہے کہ وہ اس پارٹی کو blacklist قرار دے سکتے ہیں وہ امران خان کو جو ہے اور صادق اور امین مطلب کہ he is no more trustworthy person and he cannot hold office یہ بھی قرار دے سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ruling دی ہے کہ پارٹی نے جو فنڈز ہیں عرف نقبی اور ایک شخص جن کا financial time کی تھوڑے دن پہلے ذکر آیا تھا 34 foreign company سے پیسہ لیا ہے امران خان نے 34 foreign company سے امران خان صاحب نے پیسہ لیا پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ پی ٹی اے جو ہے امران خان کی پارٹی جو ہے انہوں نے آٹھ اکاؤنٹس کی ownership لی ہے اور تیرہ اکاؤنٹس hidden رکھے اب دیکھیں یہ پاکستان میں بہت زیادہ نعرے مارے جا رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان کتنا نیک آدمی ہے عمران خان کتنا شریف آدمی ہے دیکھو عمران خان نے تو صادق اور امین ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ عمران خان تو جھوٹ بولتے رہے ہیں بھئی آپ نے تیرہ اکاؤنٹ forbidden تھے تیرہ اکاؤنٹ بتایا ہی نہیں لوگوں کو this is a huge this is something very huge that is the revelation of the supreme court of the election commission of پاکستان پھر جو election commission ہے اس نے کیا کیا کہ شو کاؤس نوٹس بھیجا پی ٹی اے کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو فانڈز تھے یہ کیوں نہ سیز کی جائیں اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایس او پی ہوتا ہے سو وہ بنیاد وہ foundation رکھی گئی ہے جسے عمران خان کو فارق کیا جا سکتا ہے اور جو یہ فیصلہ ہے اس سے کوئی بیعید نہیں ہے مطلب they can do it so easily کہ simply سے عمران خان کو فارق کیا جا سکتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ادارے کیا establishment اور بہت سارے جو باقی لوگ ہیں وہ اتنی جوکی ہیں بھی کہ نہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو عمران خان صاحب تھے جب ہر دفعہ election ہوتا تھا تو وہ ایک declaration جمع کرتے تھے election commission پاکستان میں جو کہ اس سے بڑا فراڈ ہے جو کہ اس سے بھی بڑا فراڈ ہے کہ یہ declaration جھوٹ بولتے رہے election commission سے کہ جناب میں یہ جو چیزیں آپ کو دے رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک دے رہا ہوں تو یہ بھی پتا چلا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جو election commission کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہے وہ بالکل غلط تھی آچھا پارٹی اب وہ کہہ دیں جی کہ جو پارٹی ہے اس میں فانڈز ریسیو کی ہیں بزنس ٹائکون آر ایف نقوی سے بھی فانڈ کی ہیں چوتیس فورن نیشنل سے بھی فانڈ کی ہیں تیرہ اپنے جو اکاؤنٹس تھے وہ hidden رکھے اور یہ پیسہ کہاں سے بھائی آتا رہا اور کہاں جاتا رہا یہ جو اربوں روپے باہر سے آئے پاکستان میں عمران خان صاحب کے لیے یہ پیسے کہاں جاتے رہے this is a very serious question اب عمران خان صاحب کے اوپر اونس ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بہت important ہے اگلے سال election ہو رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس بڑا تھوڑا وقت رہ گئے یہ ثابت کرنے کو عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بین ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کا جو symbol ہے وہ چھینا جا سکتا ہے اس کا جو اس کی جو اس کی جو ہوتی ہے اس کے جو پیسہ ہے اس کو بھی ضبط کیا جا سکتا ہے اور likely possibility ہے وہ پیسہ ضبط کیا جا سکتا ہے اس پیسے کو ضبط کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اب جو پی ٹی آئی کے چیف عمران خان ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی کی جس نے انصاف لے کے آنا تھا اس ملکے وہ سانو پتہ لگ گیا ہوئی چور ہیں چوراں جی رکھوالی بھی آگیا مور ٹھیک ہے جناب اور یہ سب جھوٹ اور فراڈ کے اوپر تھا اور عمران خان مزے کی بات سنیں امریکہ سے بھی پیسے لیتے رہے ہیں اور نعرے مارے ہیں یہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی گیم کی ہے یہ عمران خان کو دیکھیں اس کی ایک تعم ہوتی ہے offensive defense عمران خان اپنے باقی جو سیاسی لوگ ہیں اس سے بہت آگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کیا کرتے ہیں کہ عمران خان پہلے ہی ایک پلان بناتے ہیں جو ان کو پتا ہونا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ پہلے ہی پلان بنا کے اس کے اوپر سیاسی فارمولا بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ ہونے والا ہے تاکہ جب لوگ پاور میں جو جو لوگ عوام پبلک ہے وہ یہ سمجھے دیکھو وہ تو اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا میرے کلاو یہ سازش ہونی ہے دیکھو اس کو تو پہلے ہی پتا تھا یہ ہونا ہے تو لوگ جو ہیں اس چیز میں آ جائیں گے سو امران خان کے پاس ایک سیدھی سیدھی سی پوزیشن آ گئی ہے جس میں جو کیونکہ عمران خان صاحب بہت پھدکتے تھے بڑا بولتے تھے اور بڑا اچھلتے تھے جو کہ ان کا حق ہے ان کو بولنا چاہیے ان کو بات کرنی چاہیے ان کو آگے آنا چاہیے تھا ان کو کام کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ملک کے لئے کام بھی بڑا کیا ہے لیکن question یہ ہے کہ وہ صادق اور امین تو نہیں رہے جب وہ صادق اور امین نہیں رہے جب وہ تیرہ اکاؤنٹ چھپاتے رہے جب وہ foreign national سے illegal money لیتے رہے جب وہ prohibited funds لیتے رہے اور جب وہ election commission میں miss declaration ہر سال دیتے رہے تو وہ کیسے صادق اور امین ہو سکتا ہے ایک جھوٹا شخص جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اب وہ یہ ہے کہ وہ جو اگر miss declaration دیا ہے جو انہوں نے اور جو اپنے account شپائے ہیں تو وہ تو بہت بڑی ایک 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 آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی ایک unfortunate situation اب یہ ہے کہ اب اب دیکھنا یہ ہے اب اداروں پہ آ جاتا ہے اب امران خان صاحب کی جماعت کیا رہی ہے دیکھے۔ جناب یہ تو صرف ہماری جماعت کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے بھائی آپ کی جماعت کے بارے میں اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت کے بارے کیس پڑا ہوا تھا اگر آپ لوگ باقی جماعتوں کے بارے میں کیسز لانا چاہتے ہیں تو جائیں فیکٹس کے ساتھ آئیں اور آکے اور دیکھیں یہ کیس کسی نے عمران خان کے خلاف نہیں کیا یہ میں بار بار بتانا چاہتا ہوں یہ کیس بیسیکلی جو عمران خان کی جماعت کے ایک فاؤنڈنگ میمبر اکبر ایس بابر تھے جو بیسیکلی ایک نظریاتی شخص تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کس طرح کی شخصیں ہمارے ساتھ اور باتیں کرتے ہیں ان کے باہر آکے اور باتیں کرتے ہیں ہم سے جھوٹ بولتے رہے ہم لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب شاید بہت بڑی ملک کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے لیکن یہ تو سب فراڈ ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بھئی جب دوزار دس گیارہ میں اس وقت کے جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل شجاب پاشا جو تھے ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ عمران خان کو پروپ آپ کرتے ہیں پھر باقی اس کے بعد بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر بھی الزام آئے کہ دیکھیں یہ عمران خان کو بہت زیادہ ہوا دے رہے ہیں بہت زیادہ value دے رہے ہیں یہ عمران خان کو پروپ آپ کر رہے ہیں تو اب وہ پھر اس لیے لائم لائٹ میں آگر ان کی پارٹی کے لوگ سڑکوں پہ آگئے اور لوگوں کو انہوں نے کہا بھئی کہ اس کو آپ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں عمران خان جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اب اس ساری situation کے اندر ایک بڑی جسے کہہ لیں کہ ایک ایک بڑا دھماکہ جو ہے وہ ہونے والا ہے اب اگر supreme court کے پاس کوئی choice نہیں ہے اب پاکستان کی اداروں کے پاس کوئی choice نہیں ہے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر action لے گی پاکستان کی supreme court action لے سکتی ہے یہ سارے کا سارا پیسہ ضبط ہوگا عمران خان کی جو miss declaration ہے وہ ساری کی ساری پکڑی گئی اور بھائی آپ کیا کرتے رہے آپ کیا عمران خان صاحب کیا کرتے رہے اور یہ جو case ہے یہ کو آج کا نہیں چل رہا یہ نومبر چودہ دو ہزار چودہ سے یہ case چل رہا اور بابر صاحب جو تھے وہ اس party کے ساتھ associate رہے اس case کے اوپر تقریباً 95 hearings ہو سکی ہیں چار سال کے اوپر اور پھر اس سال یہ جو پیسہ ہے یہ جو hearings ہیں یہ بند ہوگی اور خموشی اختیار کر لی گئی اور جسے آپ کہہ لیں کہ ساری کی ساری جو عمران خان صاحب کی party اور عمران خان صاحب basically ایک certificate جمع کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں جو declaration کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو report سامنے آئی election commission کی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2009 سے 2010 تک تقریباً 312 ملین جو ہے اس کو under report کیا اور اسی طرح 2012 2013 میں 145 ملین روپیز under report کیے اور اس وقت کیا تھا اس وقت یہ سارا جو عبراج گروپ کا پیسہ تھا جو عمران خان صاحب کے نام کے اوپر فورا جو باہر پیسہ کٹھا ہوتا تھا یہ پیسہ کٹھا ہو کے وہ پیسہ پاکستان لے کے آ رہے تھے so they were bringing this money to پاکستان اب اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ عمران خان نے corruption کی ہوگی اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ یہ پیسہ کی ہے the question is کہ عمران خان نے جھوٹ بولا اور نے کہا ہمارے وقت ہمارے تو count ہی نہیں ہیں وہ count ان کے تھے ان کو یہ ہوئی کہ جو ایک جو ایک منسٹر ہیں وہ two million ڈالر دیتے رہے اور اس کے بعد عمران خان کے اوپر opposition اس وقت الزام ڈال رہی ہے یہ کہ عمران خان نے وہ two million ڈالر لینے کے بدلے سی پیک کو slow کیا جو کہ دبائی کی authorities نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کی جو deep sea port ہے وہ اس کو وہ functional ہو لہٰذا اس کو بند کیا جانا چاہیے اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک بڑے fix میں ہیں ان کے لیے ایک بہت 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 بڑی جسے کہتے ہیں نا یہ امتحان ہے ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے کیونکہ اس سے پہلے تو عمران خان جو ہے وہ establishment کے ساتھ تھا کھیلتے رہے establishment کے ساتھ مل کے کھیلتے رہے establishment جو ہے وہ بڑی ان کی وہ blue white بنا کے رکھا ہوا تھا اب ذاری بات ہے وہ ساری چیزیں خراب ہو گئے عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لی ہے کہ میں نے انٹی establishment بھی جانا ہے میں نے اس ملک میں امریکہ کے خلاف بھی جانا ہے میں نے اس ملک میں جو ہے وہ میں چاہیے اس کا بھی علم اٹھانا ہے تو آج پتا چلا کہ خود تو ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے اور لوگوں کو کہتے رہے دیکھو کہ یہ فلانا بھی چور ہے فلانا بھی چور ہے سو یہ باقی سیاسی جماعتوں کا قصور ہے میں عمران خان کو سٹریٹیجی کامیاب ہے میں سمجھ دوں کہ عمران خان نے کامیاب گیم کھیلی ہے وہ کیا کہ اگلے بندے کو اتنا انگیج رکھو اگلے بندے کو اتنا مصروف رکھو اگلے بندے کی طرف پر جا کے کھیلتا رہو کیونکہ انہوں نے کبھی حکومت ہی نہیں کی تھی ابھی یہ خیبر پختونخواہ میں دس سال میں حکومت کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی بارہ جتنی سیاسی جماعتیں ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے ان کے اندر اتنا پولیٹیکل کیاپٹل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے صوبوں میں جا کے خیبر پختونخواہ میں جا کے ان کو اکسپوز کر سکے سو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے پہ چڑھائی کر کے رکھتے ہیں وہ پنجاب پہ بات کرتے ہیں سو میں سمجھ دوں باقی سیاسی جماعتوں کی نلائے کیاں تھی جس نے عمران خان صاحب کو کامیاب کیا ہے عمران خان کا کوئی جنڈہ بہت سٹرانگ نہیں تھا کیونکہ عمران خان صاحب نے تو at the end of the day مذہب کارڈ بیچا انٹی امریکن کارڈ بیجا انٹی ویسٹ کارڈ بیجا جس سے پاکستان کی فورن پالیسی کو خارجہ پالیسی کو پاکستان کی انٹرنل ڈائنیمکس کو بہت زیادہ نقصان ہوا اب زیاری بات ہے یہ سارا جو کولیشن ہے یہ تو جار ہے وزیراعظم پاکستان نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے کہ یہ جو عمران خان لادلا ہے دیکھیں عمران خان جب بات کرتے ہیں وزیراعظم کے بارے میں تو وہ تمیز سے بات نہیں کرتے عمران خان صاحب کہتے ہیں اوے چور ڈاکو اور فلانے اور ٹمکانے اور جو پاکستان صاحب کا پنجاب کے وزیراعظم ان کو عمران خان کہتے تھے حمزہ ککڑی اور وہ عمران خان صاحب کہتے تھے عمران خان صاحب سو عمران خان صاحب نے جو بدتمیزی کا کلچر پاکستان میں انٹریڈیوز کرایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ان کو نقصان بھگتنا پڑے گا یہ نہ بھگتے بھگتے عوام تو بھگتے کیونکہ عوام بتمیز ہوتی جا رہی ہے عوام ایک دوسرے کو کالیاں دیتے ہیں لوگ اگر آپ عمران خان کے حق میں بات نہیں کہہ رہے سوشل میڈیا کیونکہ لوگ آپ کو کالیاں دیں گے لوگ کہیں گے آپ تو غدار ہو گئے ہو مصلاح غدار لفظ کو جتنا جو جتنا لوڈڈ ورڈ ہے اس کو انہیں چھوٹا سا ورڈ بنا کر رکھتے ہیں غدار لوجیہ تو غدار سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت 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 بڑی جو ہے وہ ایک ڈیویلپمنٹ ہے اس وقت پاکستان نے اب اس چیز پر ڈیوینڈ کرتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں کچھ اپنا رول پلے کرتی ہیں کہ نہیں کرتی الیکشن کمیشن اپنا کتنا رول اس نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا الیکشن کمیشن نے شوک آس نوٹسٹوری کر دی ہے عمران خان کو چھوک آس نوٹسٹوری کر دیا ان کو کہا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ نے پروہیپٹڈ فورن فنڈنگ جس ہم ممنوع فنڈنگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لیے انڈینز فنڈنگ کرتے رہے امریکنز فنڈنگ کرتے رہے پوری دنیا سے عمران خان صاحب فنڈنگ کرتے رہے اور عمران خان کی سٹریٹیجی دیکھے کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ یہ کیس کا فیصلہ آنے والا الیکشن کمیشن کے بارے میں اس الیکشن کمیشنر جو اس وقت موجود ہے جس نے یہ عمران خان نے پوائنٹ کیا ہوا ہے the man is appointed by former prime minister عمران خان تو عمران خان نے یہ پہلی کہنا شروع کر دیا ہوگا نہیں یہ الیکشن کمیشنر تو غلط بند ہے اس کو اتارا جائے اچھا اپوائنٹ بھی خود کیا اور کہہ رہے ہیں اس کو اتارا جائے اپوائنٹ بھی خود کیا اور کہہ رہے ہیں اس کو اتارا جائے سو یہ ایک بہت بہت بڑی عمران خان صاحب بھی نہیں کہا نا offensive defense کیلتے تھے وہ پہلے ہی شور مچا دیتے تھے لوگ کہتے ہیں ہاں بھئی چور ہے چور ہے چور ہے اس کو بھی اتارا چور ہے چور ہے بات بات چلتا نہیں ہے ایسی تو بات نہیں ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی accountability کی جانے چاہیے پاکستان کی سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کی accountability نہیں کر سکی یہ پبلک کا کام ہے کوئی بھی لیڈر اتنا کوئی بھی شخص اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کے مفاد کو بھی امریکہ اور انڈیا سے آپ پیسہ لیتے رہے ہو اور یہاں پہ نعرہ مارتے ہو انٹی امریکہ اور انٹی انڈیا نعرہ مارتے ہو تم لوگ اور یہاں پہ بڑے شیر بنے ہوئے ہیں جب پیسہ آپ لوگوں نے انڈین اور امریکن کمپنیوں سے لینا ہے ٹھیک ہے جی پیسہ آپ نے انڈین انڈیویجول سے لینا ہے اور نعرہ مارو کہ یہاں میں کشمیر کا ہم سودا نہیں کریں کشمیر کا سودا تو آپ نے کر دیا اب جو کشمیر کا سودا وہ کون کر رہے ہیں آپ ہی تو کر رہے ہیں کشمیر کا سودا سو میرا خیال ہے کہ یہ بہت 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 بڑا دن ہے ایک پاکستان کی پولیٹیکس کے اندر جس میں امران خان صاحب جو ہیں ان کو بیسیکلی فکس کر دیا گیا ہے اور ان کی ان کی جو ان کی جو پلیٹیکل حیثیت ہے اس میں ڈیٹرمنٹ کیا گیا ہے کہ اور امران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ اپنی نکامیاں ایک اچھے طریقے سے اپنے آپ کو نہیں چلا سکے اگر میں نے یا جا کے کاؤنٹ کھلوانا ہو یعنی کہ چوتیس غیر ملکی شہریوں اور 351 کمپنیوں سے انہوں نے لیا ہے امریکہ اسٹریلیا یوئی سے پیسہ آتا رہا ہے اتیات آتے رہے یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں یہ امران خان امران خان صاحب کے لئے آئندہ آنے والے دنوں میں مشکل پیدا ہوں گی یہ آئندہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ امران خان صاحب کے اوپر تلوار لٹک گئی ہے آج سے امران خان کے اوپر تلوار لٹک گئی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ ایک بات کی بات ہے شکریہ بات ہے ہمی جو جیسے کہ ہم ویڈیو دیکھ رہتے تو ویڈیو تو بھئی کافی اچھی ہے اس لیاز سے کہ بھئی آج کا ٹاپک تھوڑا بارس ہے پاکستان میں کیونکہ امران خان صاحب پر یہ فرن فنڈنگ کیس جو ہے نا یہ بھئی اس کا فیصل آنا تھا اور پچھلے آٹھ سال سے یہ آتے ہتے رکھتا آ رہا ہے رکھتا آ رہا ہے کس وجہ سے رکھ رہا ہے آپ نے سنا کمبر چیمہ صاحب سے کہ اس کے پیچھے کیا راز تھے کون سے راز ان کو بے نکلنے نہیں دے رہا تھے وہ آپ نے دیکھا اور ہم خود یہ آج سن کر گئی پریشان بھی ہیں اور حیران بھی ہیں اور کافی کچھ چھپی نہیں دیکھا جائے تو امران خان صاحب کا ایک تو نعرہ بہت ہے ہی ہیں امین صادق کا نعرہ بہت ہے کہ اس نے کوئی نا کرپشن کی ہوئی ہے نا اس نے کسی سے اور یہ ایک ہے بھی ایسے کوئی انہوں نے چھوڑ دی ہے کہ اگر ادھر سے بھی پیسہ لیا ہاں تاکہ ایسے الزام لگ رہے ہیں کہ جو پاکی انڈیا کی ادھر ائرلائن دو دفع ہوئی تھی نا امرجنسی ان کی لینڈنگ اس میں بھئی پیسوں کے بیگ تھے نہیں وہ تو دوسری پارٹی پر لگ رہا ہے نا کہ جو جہاز اترے تھے کہ وہ آئے یہاں سے پیسے لے گیا یہ ان پر لگ رہا تھا ایسے کوئی بات نہیں اب یہ تو انہوں نے ایک کیس بنانے کے لیے فورن فرنگیز بھی ادھر سے بھی اس نے پیسہ لیا اس کے اتنے اکاؤنٹس تھے ایسا کیا ایک ہے نا ایک بندے کو گرانے کے لیے لیکن ایسے ایسے کوئی کامیابی نہیں ملتی نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں لیکن اصل میں یہ کام تھوڑا سا نا ڈاؤٹ فل کرتے ہیں جو بھی یہ کام کر رہا ہے نا وہ ڈاؤٹ فل کر رہا وہ اس لیے کر رہا ہے کہ تینوں پارٹی ہیں جو ہے نا ان کے کیس لگے ہوئے ہیں اور لاسٹ جو ہے نا وہ کچھ منت پہلے جو ہے نا وہ اسلام آباد آئی کوڑ نے اس کے اوپر بکیرا جو ہے نا وہ کہا تھا کہ جب آپ نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے اور کرنا ہے نا تو تینوں پارٹیوں کا کٹھا کرنا ہے لیکن انہوں نے آج کیا کیا کہ انہوں نے ایک پارٹی کا کھار دیا باکمیوں کا نام چھانی نہیں ہے تو یہاں پہ آکے جو معاملہ ہے نا وہ گھڑ بڑ ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے ڈوک فل ہو جاتا ہے کہ یہ جسٹ ایک بندے ایک ایک ہی پارٹی کے سب کچھ خلاف ہے باقی جو ہے نا ان کے خلاف کیوں نہیں ہے تو اس چیز کو پھر جو ہے نا وہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو چلتی ہی ہمیشہ پھر لوگوں کی ہے پہلے ہمارے ہاں ادھر نہیں لوگوں کی چلتی تھی لیکن اب تھوڑا سا سنیریو جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے کیونکہ ہر بندہ جو بھی آج صبح کا یہ ایک فیصلہ آیا ہوا ہے سارا دن سے ہم دیکھ رہے ہیں بھی دیکھ رہے ہیں ویسے بھی لوگوں کے اس کے اوپر ویوز دیکھ رہے ہیں تو یہی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر فیصلہ کرنا چاہتا تو پھر سبی کا کٹھا کرتے بجائے اس کے کہ اس کو ایک کبار دیتے بلکل بھائی اس کٹھا آتا پتا چلتا کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے اس کے بچے اب یہ تو نہیں نا کہ بھائی ایک پارٹی کا آ گیا تو ہم بھی اس میں ہیں کہ عمران خان اگر یہ ان پر لگا ہے کیس تو ٹھیک ہے وہ اس کے جرمدار ہیں تو وہ ہیں ان کو سزا ہونی ہے ہو جو جس نے جو جرم کیا اس کو سزا ہونی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو بھائی اسی لیے تو سبکہ کرتے ہیں سبکہ پتا چلتا بھائی انڈیا سے فنڈنگ ہوئی ہے امریکہ سے فنڈنگ ہوئی ہے اسٹریلیا سے فنڈنگ ہوئی ہے اب تھوڑا بہت میں نے بھی دیکھا ایک انڈیا فنڈنگ میں کیا چیز تھی کہ ایک پاکستانی نیشنل تھا سنگاپور میں اس کی ایک انڈیا نیشنل جو ہے نا وہ لڑکی اس کے ساتھ شردی ہوئی اچھا اس کے بعد وہ چلے گئے امریکہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کی جو ہے نا انہوں نے ایک اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے جینڈ اکاؤنٹ تو اس نے کیا کیا اس نے تیس ازار کی اکاتیس ازار ڈالر جو ہے نا اس بندے نے اس میں امران کانتے کیسی اکاؤنٹ میں جو پارٹی فنڈ اکاؤنٹ ہے اس میں اچھا اس میں الیکشن فیشن نے کیا کیا ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ ایک جینٹ اکاؤنٹ تھا اس میں انڈیا انڈیا نے ایک لڑکی تھی جو اس کے جو ہے نا اس کے اوپر مطلب اس اکاؤنٹ کے نیم سے جو ہے نا مطلب اس کا کوئی بھی نام ہوگا ہے اس کا سلمان ناصر حسین اس کا نام کہہ رہا ہے لڑکی کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا بھی نام بتا رہا ہے یہ دونوں اکاؤنٹ سے یہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ہاف جو انہوں ہیں نا مثال کے طور پر تیس سالہ ڈالر ہے اس کا پندرہ ہزار ڈالر جو ہے نا وہ انہوں نے لیگل کر دیا ہے اور جو پندرہ ہزار ہے وہ ان لیگل کر دیا ہے آپ سوچنے کی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک جینٹ اکاؤنٹ ہے اس کو آپ کس طرح دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں صرف اس لیے کر دیا ہے کہ وہ انڈیا لڑکی اس کے ساتھ ہے یا انڈیا نیشنیلٹی ہے اس کی تو اس لیے آج سے یہ اس طرح کے تین چ نکالے ہیں تو اسی طرح کچھ اور ہیں جس میں انہوں نے جو اینا وہ فوراں کمپنیز شو کی ہوئی ہیں تو زہری بات ہے جو آپ بندہ ادھر بیٹھا ہوئے تو اس نے کمپنیز کے نیم بھی تو ادھر کے رکھنے ہیں مثال کے طور پر یو ایسے میں بیٹھا ہے یا کسی اسٹریلین میں بیٹھا ہے تو انہوں نے اپنی کمپنی وہاں پہ جو ٹرینڈ چال رہا ہے یا وہاں پہ جو سنیلیو چال رہا ہے تو انہوں نے اس حساب سے اپنی کمپنی ریجسٹر کروانی ہے کہ وہ وہاں انہوں نے مولا جاتے لکھ دینا ہے مولا جاتے تو نہیں نہیں لکھا جانا تو یہی چیز ہے تو اس اس طرح کے جو اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنیں ہوئی اور ہوئی بھی کتنی سو سو ڈالر کی ہوئی ہیں یہ تیس جو اکاؤنٹ کہہ رہا ہے اس میں ایک بڑی ٹرانزیکشن جو میں نے آپ کو تھا یہ وہ یہ تھی تیس بائیس ہزار ڈالر کی اور باکی جو نام کسی میں سو کسی میں دو سو تین سو اس طرح کھا رکے ہیں تو اب دیکھو اس کے اوپر جو ہے نا وہ آگے کیا فی مولا جاتے ہیں لیکن زیادہ لوگ جو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جو انا وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم فیصلہ کرنا چاہیے تھا تو تینوں پارٹیاں مین تین پارٹیاں پیپل پارٹیاں نونلی اور پی ٹی ہے ان کا جو انا وہ کٹھا کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایک کا کار دیا باقیوں کا نہیں کیا تو یہاں پہ آکے تھوڑا سا معاملہ ڈوٹ فیل باقی صادق اور امین رہنا نہ رہنا وہ ایک زہری بات ہے جب عدالت میں فیصلہ جائے گا تو اس ساتھ تک ہے کیونکہ آگے پرابلم یہ ہے کہ وہ امران خان کی جماعت جو انا وہ تقریبا جو انا وہ سب پارٹیوں سے اس کی پارٹی جو انا وہ بڑی بان چکی ہے اب یہ اندادہ لگا لیں کہ آپ تشمیر ہو یا گلگت بلکستان ہو یا پنجاب ہو کے پی کے ہو تو ادھر جو انا حکومت اس وقت امران خان کی ہے تو یہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں ان کے پاس تو صرف ایک سندھ کی حکومت ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے یہ جسٹ وفاق کے اندر بیٹھے ہوں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس لحاظ سے اس کو بین کرنا ڈسکوالیفائی کرنا وہ ایک تھوڑا سا مشکل ابھی تک لاغ رہا ہے لیکن یہ دیکھو اگر وہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک بیس راک دیا ہے آنے والا وقت بتایا گا کہ وہ پی سیڈ بے جاتا ہے دیکھتے ہیں پھر بھی آنے حال وقت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن اب وہ تھوڑا سا نا پولٹیکل جو معاملہ ہے وہ اور ابر رہا ہے پاکستان میں چلو پہلے اتنا بیٹا گھرک کیا ہے اور کر لیں تو آپ بھی بھئی اپنا کمنٹس میں ضرور شیئر کریں کہ کیسے انڈیا سے بھئی آگے تو ویڈیو کرتے ہیں اللہ آپ اللہ اللہ اللہ